ازیز ہو ایک دفعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم نے ایک غلام چالیس ہزار درہم میں خریدا اور پھر اس کو آزاد کر دیا غلام کہنے لگا میرے آقا آپ نے مجھے آزاد تو کر دیا لیکن اب مجھے زندگی بسر کرنے کے لیے بھی کچھ حنایت فرمائیے یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عمر نے اسے چالیس ہزار درہم نکت بھی عطا فرما دیئے اور ایک دن ایسے ہوا کہ انہوں نے پانچ غلام خریدے عبداللہ بن عمر جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ غلام بھی ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگ گئے انہوں نے ان غلاموں سے پوچھا کہ تم لوگ کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں اس پر عبداللہ بن عمر نے کہا جاؤ تم سب اس کے نام پر آزاد ہو جس کے لیے تم نے نماز ادا کی ہے سیرت نکاروں نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی وفات تک کموں بیش ایک ہزار غلام آزاد کیے تھے اللہ تعالی نے ان کو خوب مال و دولت دے رکھا تھا جتنا مال و دولت دیا تھا اسی اعتبار سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہی نشیست میں تیس تیس ہزار دینار تک صدقار خیرات کر دیتے تھے معمول تھا کہ جب تک اپنے دسترخان پر کسی نہ کسی شخص کو نہ بٹھا لیتے گوشت ناول نہیں کرتے تھے ایک یتیم بچہ تھا جو ان کے دسترخان پر آ کر کھانا کھا کرتا تھا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ بچہ نظر نہیں آیا دسترخان پر نہیں بیٹھا تو اس کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے بڑی محنت بڑی تگدو سے اسے ڈھونڈ کر لائے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کی اہلیہ نے اپنے خامد کے لیے کھانا چھپا کر رکھا تھا وہ کھانا جب ان کے سامنے لے کے آئی تو انہوں نے اس یتیم بچے کو بلایا کہنا کہ آؤ میرے ساتھ تم بھی اس کھانے میں شریک ہو جاؤ بڑے احتمام کے ساتھ اس یتیم بچے کو کھانا کھلایا نظرین اکرام ہمارے صلف صالحین ان کی شب و روز کو دیکھیں ان کے تقویٰ کو دیکھیں اللہ کی راہ میں خرج کرنے کو دیکھیں یتیموں کے ساتھ محبت ضعیفوں کے ساتھ ان کے سلوک کو دیکھیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حج کے موسم میں ان کے بالر امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اعلان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں لوگو تم حج افراد کر سکتے ہو آپ کو پتہ نہیں ہے حج کی تین قسمیں ہوتی ہیں حج افراد حج اکران اور حج اتمتو حضرت عمر فاروق نے اعلان کیا لوگو تم حج افراد کر سکتے ہو حج اکران کر سکتے ہو مگر حج اتمتو نہیں کر سکتے عبداللہ بن عمر بھی حج کے لئے تشریف لے جا رہے تھے جب مقاد پر پہنچے تو اعرام بان کر زور سے کہا لبیک اللہما بالحج تمتو یعنی میں حج اتمتو کی نیت کرتا ہوں لوگوں نے کہا عبداللہ کیا آپ نے اپنے والد کا حکم نہیں سنا انہوں نے حج اتمتو سے منع کیا ہے اور آپ ان کے حکم کی خراب وردی کر رہے ہیں آپ کو ان کے غصے کا علم نہیں ہے اس موقع پر عبداللہ نے ایک بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہنے لگے اعمرو ابی یتبعو ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ لوگوں مجھ کو یہ بتاؤ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کی جائے گی یا میرے وارت کی بات مانی اور سنی جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اتمتو کرنے کا بھی حکم دیا ہے اور یہاں پہ اس بات کو بھی جان لیجئے کہ عبداللہ بن عمر حج کے مسائل میں سب سے زیادہ باخبر تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے تھے اور نماز اور دیگر عبادات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ پر مضبوطی سے کاربند رہتے تھے عبداللہ بن عمر کی زندگی کے اندر ایک انقلاب آتا ہے اور وہ انقلاب اس رہا ہے کہ ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی خود کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد میں سو رہا تھا میں نے خواب دیکھا کہ دو فریشتے مجھے جہنم کی آگ کی طرف لے گئے اس جہنم کا گڑا کونے کی طرح گہرا تھا اس کے دو سینگ تھے میں نے وہاں کچھ واقف لوگوں کو دیکھا تو میں نے یہ کہنا شروع کر دیا اعوذ باللہ من النار اعوذ باللہ من النار میں جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے یہ خواب اپنی ہمشیرہ ام الممنین سیدہ حفظہ ان کو سنایا اور ان سے کہا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر پوچھیں چونانچہ ام الممنین سیدہ حفظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب سنا کر اس کی تعبیر پوچھی تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ اللہ کا بڑا اچھا بندہ ہے اگر یہ رات کو تحجد شروع کرتے ہیں ناظرین اکرام عبداللہ بن عمر نے جب جب بات سنی تو اس کے بعد وہ رات کو بہت تھوڑا سویا کرتے تھے ہمیشہ کیام اللیل کرتے رہے اور اپنا بیشتر وقت تحجد اور شب بیداری میں گزار دیا کرتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب تک زندہ رہے اپنے فضل و کمال میں اپنے والد کی طرف بڑے ممتاز مانے گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد زندہ لوگوں میں وہی سب سے بہتر اور موتبر سمجھے جاتے تھے لمبی عمر پائی چھاسی سال دور دراہ سے لوگ ان کے پاس مسائل پوچھنے کے لیے فتاوی آتر کرنے کے لیے ان کے پاس آیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں بہت سی آحادیث بھی روایت کی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قریش کے نوجوانوں میں عبداللہ بن عمر سب سے زیادہ اپنے نفس پر قابو پانے والے ہیں سید بن مسیب امام التابعین وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر موجودہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین ہیں عبداللہ بن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساٹھ سال تک زندہ رہے ان کا انتقال چوراسی ہجری کے اندر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی کروڑ ہر رحمتیں ہوئیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور قیامت والے دن اے اللہ اپنے فضل کرم سے ہمیں ان کے دیدار سے محروم نہ رکھنا 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 محروم نہ رکھنا